مہرمہ رابطہ عزت جناب مہجر صاحب جو نے سب سے پہلے ہمارے اس فانڈیشن کو ساتھ دیا اس کے بعد یہاں پر آئے ہوئے تمام نوجوان ساتھ دیا آج کا اجلاس جناب یوت وائنگیر کی طرف سے آگائز کیا گیا ہے جناب یوت وائنگیر ایک ایسا کام کرنے جا رہی ہے کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس سے ہم اپنے علاقے کو خوشحالی کی طرف گامزن کریں آپ حضرات میں بہت سارے جلسوں میں شکر کی ہوگی بہت سارے سیاسی جلسوں میں شکر کی ہوگی بہت سارے مذہبی جلسوں میں شکر کی ہوگی لیکن یہ جلسہ بغیر کسی سیاست کے بغیر کسی فرقہ واریت سے الگ ہے چناب یوت وائنگیر کے تمام ورکرز کا ایک ہی مقصد ہے اور ہونا بھی چاہیے ہمارے علاقے کی ترقی کیسے ہو آپ تمام حضرات جانتے ہیں ترقی کا سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ ایڈیوکیشن ہے اس کے لیے اچھے سکول کا ہونا ضروری ہے ہمارے علاقے میں جی سکول ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے اس قابل نہیں ہیں بیلڈنگ کے لحاظ سے سٹارک کے لحاظ سے کچھ ایسے ٹیچر ہیں جو بچوں کو اچھی طرح پڑھا سکتے ہیں لیکن ان کے باقی ٹیچر ہیں وہ ایڈیوکیشن کو نہیں دے پاتے ہیں اور ہمارے جو سکول ہیں ان کی بیلڈنگز تمام کی تمام ڈیمیج ہے میں بیتولہ سے تعلق رکھتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی گاؤں کی بات کروں گا ہمارے گاؤں میں ایک سکول ہے جس کے چھے کمرے ہیں چھے کے چھے کمرے ڈیمیج ہیں چھے کے چھے کمرے ڈیمیج ہیں اور وہاں پر ایک سال سے بچے بھی نہیں پڑھ رہی ہیں وہ بگڈیر میں جا کر پڑھتے ہیں اس کے بعد ہماری ہی پنچائت میں ایک اور سکول ہے بنجوڑا میں جہاں پر تین کمرے ہیں ایک کمرہ ڈیمیج ہے نہ وہ کسی ٹیچر کی گلتی ہے نہ وہ کسی لیڈر کی گلتی ہے جب سکول تیار ہوتا ہے وہاں پر زیڈیو آفیس سے یا علاقے کے جو ہمارے لیڈر ہیں وہ وہاں پر جا کر پہلے تو زمین سیلیکٹ کریں اس کے بعد جب وہاں پر کام شروع ہوگا وہاں پر اس کی نگرانی کریں کیونکہ جو بھی بیلڈنگ تیار ہوتی ہے اس کے لیے کوئی ذریعہ دار وہاں پر ہونا چاہے جو اچھے سے کام کریں بیلڈنگ کی بات کرو تو یہ ہم نے دو بات پر سکول آپ کے سامنے رکھیں ہمارے علاقے میں پچھستی پر صرف گریب دوری 85% جو ہیں گریب لوگ ہیں اس لیے ہم اپنے علاقے کے گریب بچوں کے لیے اگر کچھ کرنا چاہیں ہم دیکھتے ہیں کسی بھی آپ بڑے شہر میں جاؤ بچہ سکول جاتا ہے اس کے بعد اس کو ٹویشن ملتی ہے لیکن ہمارے علاقے میں ایسا کوئی بھی فری ٹویشن سینٹر موجود نہیں ہے جو ہمارے بچوں کو جہاں سے ملے ہماری چناب یوت والینٹیئر کے آرگنائز کرنے سے ہم سب سے پہلے ایڈیوکیشن کو ترجی دیں ہماری چناب یوت والینٹیئر ونٹرز ونٹرز میں فری ایڈیوکیشن ہر اس گریب ہر اس ومیر بچے کو دے گا جسے ہمارے علاقے کی ترقی ہو ونٹرز میں ہی نہیں بلکہ جیسے ہم شہروں میں دیکھتے ہیں کہ سکول کے بعد فری ٹویشن سینٹر بھیجا جاتا ہے ہم پوری کوشش کریں گے چناب یوت والینٹیئر پوری کوشش کریں گے آپ کے تعاون سے آپ کی مدد سے انشاءاللہ الرحمان ہم وہ سسٹم یہاں پر رکھیں گے اور فری ٹویشن سینٹر سکول کے آنے کے بعد کھولیں گے اس کے بعد ہر ایڈیوکیشن کی بات کرو تو ہمارے علاقے میں ہر اسکنگری کے بعد تھاٹھ ہی کشکوار دوڑا جانا پڑتا ہے میں سب سے پہلے میں سب سے پہلے ڈگری کالجز کا مطالعہ کروں گا چاہے اس کے لئے ہمارے ایک ہونڈر نے بات کی کچھ بھی کرنا پڑے کچھ کا مطلب ہوتا ہے بہت کچھ اس کے لئے گوروڑ ڈگری کالج منانو میں ضرور ہم لائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اگر کوئی بچہ پڑتا ہے دین میں وہ سکول جاتا ہے شام کو اس کو ٹائم لگتا ہے ہمارے علاقے کے بچے بہت زیادہ گریب ہیں ان کو کوئی دنگرو کے ساتھ بیجتا ہے ان کو کام ہوتے ہیں کچھ بھی کام کرنے ہوتے ہیں لیکن ان کو اگر ٹائم ملتا ہے تو وہ رات کو پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے لیکن اخصوص کی بات ہے ہمارے علاقے میں اگر وہ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے میں اگر کوئی روشنی کا ذریعہ ہے تو لائٹ ہمارے علاقے کے لوگ اتنے عبیر نہیں ہیں کہ وہ سولر سسٹر خریدیں انوارٹر خریدیں اسی پرشنٹ قریب لوگ ہیں تو سب کا لائٹ کے اوپر ہے اور لائٹ ہمارے علاقے میں کتنی دیر رہتی ہے چھے سے آٹھ گئی آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی آسمان پہ بادل ہی چھائے ہوتے ہیں ہماری لائٹ ہاتھ سے کٹ ہو جاتی ہے یہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے اگر ہم اپنی علاقے کو ایڈوکیشن ایریا بنانا چاہتے ہیں ایڈوکیٹڈ بچے یہاں سے پیدا کرنے چاہتے ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر یہاں سے ہم بنانا چاہیں گے پی ایز ڈی ہولڈر یہاں سے ہو جہاں کے آئی ایس کیس آفیسر ہو اس کے لیے ہم نے ہمیں چوبیس گھنٹے لائٹ یہاں پر مویستر ہونی چاہیے اور اس کے لیے سب سے پہلے گریڈ سٹیشن تاثیل کہرہ میں ہونا ضروری ہے تاثیل کہرہ میں ہونا ضروری ہے اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہیلتھ کا ہے ہمارے علاقے میں ہیلتھ کی اتنی خستہ حالت ہے ہمیں اگر کوئی نقصہ لکھتا ہے وہ ایک ہمارے ڈی فارمیسی والے لکھتے ہیں ڈی فارمیسی کا مطلب ہے میڈیکل ایسٹینٹ ہم نے میڈیکل ایسٹینٹ کو ڈاکٹر بنایا ہے میں خود ڈی فارمیسی کر رہا ہوں لیکن ڈی فارمیسی کا کیا مک ڈی فارمیسی کرنے والے کا کیا مطلب وہ کر سکتا ہے ڈی فارمیسی ایک بڑے ہسپیٹل میں ایک سٹور کیپر ہوتا ہے لیکن چلو ہمارے کچھ ڈی فارمیسیسٹ یہاں کے اتنے ایکسپورٹ ہیں کہ وہ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی پی آئی سی ملانوں کے ایک ہمارے ڈی فارمیسیسٹ ہیں پرسوں ہمارے گہوں میں ایک عورت کو جو میری بہا بھی ان کو چوٹ آئی تھی ان کو ٹوئنٹی ٹو سٹیچز لگے تھے یعنی بائیس ٹانکے لگے تھے میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی سرجن بھی ہنڈل نہیں کر سکتا تھا لیکن ہمارے پی آئی سی کے ایک بی فارمیسیسٹ نے اس کو ہنڈل کیا ہیلس کے بارے میں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اگر علاقے کی آبادی تین ہزار ہو اتنی تین ہزار تو وہاں پہ پی ایک سی ملتی ہے اور اگر علاقے کی آبادی پانچ ہزار ہو تو وہاں سی ایک سی ملتی ہے سی ایک سی پی ایک سی ملانو میں تو ہے لیکن سی ایک سی ہمیں ٹارشی میں ہے ہمارے علاقے کی آبادی تیس سے پینتیس ہزار ہے ہمیں ایک بڑا ہسپیٹل ہونا چاہیے تھا جس میں تقریباً سو بیڈز ہوں اور وہ ہمارے علاقے میں دستیاب نہیں ہے ہمیں ایک پی ایچ سی مینی ہے پی ایچ سی میں جو سٹاف ہوتا ہے وہ اٹھائیس افراد کا ہوتا ہے اٹھوکو نفر چاہتے ہیں لیکن کم سے کم اٹھائیس افراد ہوتے ہیں لیکن ہماری پی ایچ سی میں کتنا سٹاف ہے آپ کو میں جان کریں دینا چاہوں گا ہماری پی ایچ سی میں کل چار دنے اس میں ایک سویپر ہے اس کی ریٹائرمنٹ شاید آن چھ مہین کے بعد ہے اس کے بعد ایک ڈینٹر ڈاکٹر ہے ایک ڈینٹر ٹیکنیشن ہے ایک ہارما سیسٹ ہے تو ہمارے علاقے کو اگر چار سٹاف کے بدلے ایک اور مزید ہم مانگ کریں گے اپنے ان بڑے نیتاؤں سے کہ ہمیں کم سے کم ایک ایمیدیس ڈاکٹر ایک جرنل سرجن اور ایک گائنی گائنی کا مطلب ہوتا ہے جو مطلب دلیوری شلیو بھی کرواتی ہیں ایک گائنی لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں پچھاسی سے نمپے پرسنٹ جو ہے مسلم آبادی ہے اور اس مسلم آبادی میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی عورت کی عزت سب کچھ سلامت رکھوں کوئی جینٹس ڈاکٹر ان کی عزت کے ساتھ کچھ ایسا مطلب معاملہ پیش نہیں آئے گا لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک ڈینٹر ٹیکن کے پاس ہماری پی ایچ سی یہ جتنے بھی مطلب باثرونز ہو کوئی بھی فنکشن نہیں کرتا ہے پانی کی اتنی قلت ہے ہماری پی ایچ سی ہی نہیں پورے علاقے میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہے اس میں ہمارا گاؤں بھی شامل ہے اور میں آپ تمام حضرات کی نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے لیے پانی کا ایک بڑا پروجیکٹ تیار ہونا چاہیے اب ہماری چنار بیوت والنٹیر کا کیا مقصد ہے ہم کس لیے اس کو تیار کر رہے ہیں کن چیزوں کے لیے تیار کر رہے ہیں اس سے ہمارے علاقے کے لوگوں کو کیا فائدہ ملے گا اس سے ہمارے نوجوانوں کو کیا فائدہ ملے گا اس سے ہمارے بزرگ لوگوں کو کیا فائدہ ملے گا اس سے ہمارے گریب لوگوں کو کیا فائدہ ملے گا اس سے ہمارے تمام کے تمام ذاتی یا کسی سیاسی کام کے لوگوں کو کیا فائدہ ملے گا سنار بیوت وارنٹیر کے تمام ورکر پورے ایرے کی ڈیمانڈ تیار کریں گے پورے ایرے کی ڈیمانڈ تیار کرنے کے بعد ان ڈیمانڈ کو مدے غزر رکھتے ہوئے کام کرے گے ہم ایک نئے کام کرنے جا رہے ہیں اس نئے کام کا بدہ ہمیں اللہ دے گا اور انشاءاللہ وہ ہر ایک کو اس نئے کام کے بدلے دیتا بھی ہے نئے کام کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنی نیت صاف ہونی چاہیے میں اپنا یہ کام رضای الہی کے لئے کر رہا ہوں جس کا عجر مجھے اللہ دے گا سب سے پہلے نئے کام میں ہم کیا کام کریں گے چنابی کے پارے کی طرف سے نفیر صاحب نے آپ کو بلکل ایکسپلین کر کے بتایا آپ حضرات کو میں بتاتا چلوں آپ حضرات کی جان مال وقت کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے جب ہمیں مال کی ضرورت پڑے ہم خود بھی نکالے آپ بھی ہمیں تاؤن کرو گے اس کے بعد وقت جب ہم نے کوئی پروٹیٹ کرنا ہوگا ہمیں تاؤن کرو گا تک فړا موسیقی